السلام علیکم تو کیا حال چال ہے جی آپ سب کا تو جی ابھی اوپر آج کے میں نے ان کو پانی وغیرہ ڈال دیا ہے فراغ جو تھی وہ ان کی رات ہوگی تھی ختم میں بھول گیا تھا بے خد شاید تھوڑا بہت اندر پڑا ہونا تو وہ میں دیکھتا ہوں اگر پڑی ہوگی تو ان کو پڑھ ڈال دوں گا نہیں تو میں نے ابھی جانا تھا باہر درہا تھوڑا بہت سمان دیکھنا تھا پانی وغیرہ ڈال کے ان کی چیزیں پڑھا کر کے پھر اس کے بعد بارہ جا کے جو باہت جان رہی ہیں تو چیزیں پڑھ ہی لے ہیں تاکہ یہ بھی ہمیں پتہ ہو کہ کیا کیا لانے والا ہے تو ابھی پانی ڈال کے ان کو میں دوں گا کھون ان کا جو دانہ ہے وہ پورا ہے ان کے پاس بھی دانہ پڑا ہوا ہے باکہ جو ہے ان کو میں جب باہت سلا ہوگا لاؤ کے ان کو بھی ساتھ ڈال دوں گا پیجنز کو بھی پاکہ جی جو سفائی تھی جو میں نے سوچا تھا کہ میں صبح کروں گا تو وہ بھی میں نہیں کی کیونکہ صبح تائم کا فضل نہیں لگا تائم ذرا سپیڈ سے گزر گیا تو جب میں نے تائم دیکھا تو اس سے ڈھائی تین پا چکے تھے تو میں نے کہا کہ یارہ فائدہ نہیں ہے کچھ بھی اوپر جائے ہی کرنے کیونکہ افتاری کا تائم تھا سوری سیری کا تائم تھا تو اس وقت پھر میں اوپر آتا تو تائم ضائع ہونا تھا تو میں نے کہا کہ یارہ فائدہ ہم کل کو کر لیں گا تو اب یہ ہے کہ میں رات کو اس کو دیکھوں گا رات کو کوئی ساتھ کتاب لگا اس کی رات کو ہم سفائی بگرہ کر لیں گے دانے بگرہ میں لے آیا تھا بایر سے جا کے تو وہ میں نے ان کو دیا ہیڈ ڈال تو ابھی واپس چلتے ہیں ہم اپنے نیچے جا کے دیکھتے ہیں باقی برڈز کو کہ ان کی کچھ چیزیں بگرہ پوری ہونے والی ہیں پانی بگرہ چلتے ہیں جو چوز بھی ہوگی وہ جا کے پوری کرتے ہیں تو یہ بھی رات ہو چکی ہے تقریباً آٹھ بات چکے ہیں تو افتاری بگرہ کر کے میں اوپر آیا تھا یہ کیج لے کے آیا تھا میں اوپر یہ کیج میں کیوں لے کے ہیں اوپر یہ کافی بھائیوں کو پتا ہے کہ میں کس بھیہ سے یہ لے کے ہیں میں نے ان پیلٹز کو لے کے جانا ہے نیچے یہ کیج جو ہے نا یہ سائٹ سے اوپن تھا اس کو میں نے جالی بگرہ لگا کے نا یہ سائٹ سے جالی لگائی ہے یہاں سے اس کو میں نے اچھی طرح کر دیا ہے بند تو اس کے اندر میں ڈال کے لے جوں گا نیچے کیونکہ جو پیلٹز ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہوتی ہیں گرمی بہت زیادہ بری ہوتی ہے گرمی سے یہ جو پیلٹز ہوتے ہیں یہ مر جاتے ہوتے ہیں باقی جو مرگیاں اور کبوتر ہوتے ہیں ان کو اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے ان کے لیے ایک پنکھا بھی چلتا ہو تو ٹھیک ہے لیکن جو ہوتے ہوتے ہیں ان کو سپیشل چھاؤں والی جگہ پر رکھنا پڑتا ہے فین وگر ان کے لیے چلانا پڑتا ہے تو ان کی کیٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے تو ابھی یہ ہے کہ میں ان کو پکڑوں گا پکڑ کے میں کرتا ہوں اس کے اندر بند اور بند کر کے تو نیچے جیدر اپنے باقی پیلٹز ہیں سارے وہیں پہ لے جائیں گے بلکہ جہاں پہ میرے پیلٹز ہیں باقی وہاں پہ بھی میں کچھ چیزیں سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو میں اس کی وال پیچھے سے وال گریز کرنا چاہ رہا ہوں گریم کرر میں اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جگہ کافی پیری لگے گی اور پیلٹز بھی کچھ رہیں گے سبس سبس جگہ دیکھ کر تو دیکھتے ہیں ابھی تو میں ایک با نیچے لے کے جاؤں گا تو اگر گرافیم کر رہا کا موڈ ہوا تو وہ تو پھر ایت کے بعد ہی ہم کریں گے ابھی تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کام کو کریں تو ابھی ان کو میں پکڑتا ہوں اندر سے میں لے کے آتا ہوں کیچر کیونکہ یہ ویسے تو میرے کابو نہیں جانے ہی تو کیچر لاکھ یہ دے سے اوپر سے ڈالیں گے ڈال کر ان کو پکڑتے ہیں بینہ ان میں سے یہ جو گرین والا ہے نا یہ اس کے اندر پھانس گیا تھا اس کے ناپنوں کو گرہ اندر پھانس گیا تو اس ویسے نہ یہ نکل نہیں تھا رہا تو میں نے جا کے بھی جلدی لائفز لے کیا ہوں لاکھ اس کو میں نے نکال لیا اس کے اندر لاکھے وگرہ پھانس گیا تھے تو وہ نکال لیا تو نکال کے ایک جو تھا وہ بلکہ باہر نکل گیا تھا تو ابھی وہ پکڑنا ہے اور جو اس کے اندر ایک فیمل بیٹھی ہوئی ہے ان دو لوگوں کو پکڑنا ہے ان کو پکڑ کے پھر اس میں شفٹ کرتا ہوں میں تو جی چاروں کو پکڑ کے کر دیا اس کے اندر بند تو باقی جو ان کے سٹک ہے وہ نکی پڑی یہ وہ نکل جا کے میں لگا لوں گا باقی اس کے اندر سے ایک تو میں نے نکال نہیں ہے یہ کیلشیم دوسری مٹکیں وگرہ بھی پڑی رہے سٹک وگرہ پڑی رہے تو میں تو بارہ تھوڑے سے بعد اوپر آوں گا پھر آگے اس کی سوائی کرتا ہوں پس ایک بار ان کو نیچے لے کے جانا ہے ان کی نیچے لے جا کے سیٹنگ وگرہ کرتے ہیں ان کے پورٹس وگرہ چیز وگرہ ساری ساتھ نیچے لے جاؤں گا تو جی ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو باہر آبازیں آ رہی ہیں اندھیری بھی چال رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ بارش بھی سٹارٹ ہو چکی ہے تو میں نے کہا ابھی میں کام کر رہا تھا میں نے کہا کہ باری جائیں گے اوپر جب کھانا وگرہ ڈالنا ہوگا مرگوں کو بیسے تو ٹائم جو ہے وہ بارہ ساڑھے بارہ کا ہو چکا ہے ٹائم تو ان کی قرآن کا ہو چکا ہے تو ابھی میں جاتا ہوں جانے قرآن کو رہا ڈالتے ہیں باقی ہے سفائی کا بھی میرا ڈالتا ہے لیکن ابھی بارشوں کی پانے اندر آگا پھر سفائی کرنے ہوشکر ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں کہ کیا سا اب ہے صبح تک اگر ٹیک رہا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آج کا ٹائم پھر اسے دن گزر جائے گا تو جی بھی بارش تو سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن ہوا کافی اچھی چال رہی ہے موسم کافی تھنڈا ہو چکا ہے 23.6 پر اس وقت تیمپریچر ہے ہمیڈیٹی 37 پر ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی ویسے جو پرڈکشن بتائی جا رہی تھی میں نے پچھلے سنڈے کو چیک کیا تھا جانے کے فول ویک کے اس میں بلکل بھی بارش نہیں تھی بتائی گئی یہی تھا کہ فول برمی رہے گی بٹایا گیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا کرسوں بھی بارش ہوئی ہے کال بھی بارش ہوئی ہے اور آج بھی بارش کے انکام بن چکے ہیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے پرڈکشن پر بھی نہیں رہ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو ابھی ایک بارش ان کو خانہ بگرہ ڈالتا ہوں خانہ بگرہ ڈال کے ان کو ایک بار کر دیتے ہیں ہم بند اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے کیونکہ میں نے ابھی اس کو بھی چھوڑا سا بہت چھیڑنا ہے سپائس فری کرنی ہے اور پھر میں ان کو بند کر کے کروں گا اگر نہیں تو یہ مجھے نا تانگ بورٹ کرتے ہیں میرے پاؤں پر آگے نا یہ بائٹ کرنے کے لئے پاس آتے ہیں زیادہ یہ تینوں تانگ کرتے ہیں یہ جو بڑے ہیں یہ ڈرتے ہیں یہ بھی چیزی پاس آتے ہیں باٹ یہ تین بہت زیادہ تانگ کرتے ہیں میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کیج کو ایک بار اچھی طرح اتار کے نیچے سے اچھی طرح اس کی صفائی کریں تاکہ جو پیس ہے وہ بلکل صاف ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ گناہ شاپر وغیرہ ڈال کے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بارے کیج رکھیں گے تاکہ ہم ابھی بھی صفائی کرنے میں آسانی رہ کریں کیونکہ بھی تو خالی ہے تو اس کا جو پیجن والا کیج جنہیں اس کو احتیاط سے نیچے اتار لیتے ہیں اس کے بعد اس کی صفائی کر رہا کرتے ہیں اس کو اتار کے اس کے بعد پھر دوارہ اس کو یہاں پر ہی فٹ کر دیں گے تو جی پارش بہت زیادہ تیز ہونے شروع ہو گئی تھی تو اس میں میں نے یہاں سے پھر موبائل وغیرہ اٹھا لیا تھا اپنا پانے وغیرہ اس کو پڑا رہا تھا باقی روم کی صفائی اپنی پھول ہو گئی ہے یہ کیج جو ہے یہ میں نے اٹھا گئے پیچھے وال کے ساتھ لگا دیا ہے اپنے جو پیجنز تھے ان کو میں نے کر دیا ہے نیچے شفٹ اس کے علاوہ نیچے سے اپنی جو ہے ساری جگہ جو ہے وہ صاف ہو گئی ہے مٹھیاں وغیرہ میں نے اتار دی ہیں تو کافی جاتھ لگنا اپنا روم جو ہے اچھا لگ رہا ہے اور کھلا بھی ہو گیا ہے باقی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر بارش بہت زیادہ تیر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہم مجھے بہت ہونچا مولنا پڑ رہا ہے تو باقی دی یہ نہیں ماری آج کی ویڈیو یہ ہمارا آج کا ویڈیو چھلے کے دے ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آکر دوستہ ہم سے شیئر کر دیں اور بیل لائک کو تبانہ مت بولیے گا ملتے ہیں جن کے لیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ